السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اس بات کو صدیان گزر چکی ہیں روم کے ایک عالی شان محل کے کشادہ کمرے میں ایک پادری رئیس قویلہ کے ساتھ مہوے گفتگو ہے گفتگو کا مہور عسائیت ہے کہ رفتہ رفتہ عسائیت کے مخالفین میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور بے شمار لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے کا انکار کرنے لگے ہیں اچانک پادری نے پرجوش انداز میں کہنا شروع کیا جزیرہ عرب کے شہر مکہ میں ایک نبی کے ظہور کا وقت قریب آ چکا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے کی تصدیق کریں گے اور لوگوں کو ظلم و ستم سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائیں گے یہ گفتگو ان کا ایک غلام بڑے غور سے سن رہا تھا جیسے جیسے وہ گفتگو سنتا گیا اس کے چہرے پر اتمینان کی لہر دوڑتی چلی گئی اس نو عمر غلام کے چہرے سے زہانت و مطانت تپگتی تھی اور معلوم ہوتا تھا کہ کسی اچھے خاندان کا چشم و چراغ ہے وہ اس معاشرے سے بخوبی واقف تھا جس میں سوائے فہاشی، عریانی، بےہیائی اور ایک دوسرے پر ظلم و ستم دہانے کے اور کچھ نہ تھا وہ پہروں بیٹھ کر سوچا کرتا تھا کہ آخر وہ کب تک غلامی کی زنگی بسر کرتا رہے گا وہ ان ہزار غلاموں میں سے ایک تھا جن کو زبردستی پکڑ کر بزار غلامہ میں بیچ دیا گیا تھا کبھی کبار اس کا اپنا ماضی اس کو یاد آتا اپنی مادری زبان یاد آتی جس کو وہ آئسہ آئسہ بھول رہا تھا اور رومیوں کی زبان اس کی مادری زبان پر غالب آ رہی تھی اب اس کی عمر تئیس سال سے اوپر ہو چکی تھی بھرپور جوانی اس سے بار بار مطالبہ کرتی تھی کہ وہ غلامی کی زنجیروں کو توڑ ڈالے آخر وہ ایک بڑے باپ کا بیٹا جو تھا جو کبھی ایک بستی پر حکمران تھا وہ اس دن کو کبھی نہیں بھول سکا تھا کہ جب وہ اپنی والدہ کے ہمراہ سیرو تفری کے لیے فراد کے کنارے کسی بستی میں ٹھہرا ہوا تھا اس کا والد سنان نمیری ایران کے بادشاہ کسرہ کی جانب سے عراق کی ایک بستی کا گورنر تھا اور خالص عربی النسل تھا اس کی والدہ بھی عرب کے مشہور قابیل بنی تمیم سے تعلق رکھتی تھی والدہ کی طرح اس کا باپ بھی اس سے ٹوٹ کر محبت کیا کرتا تھا گورنر کا بیٹا ہونے کے ناتے اس کا بچپن بڑا خوبصورت اور خوب نازوں نعم میں گزرا تھا بچپن سے وہ تیر اندازی کا مہر تھا تلوار کے کرتب بھی دکھاتا اور دوڑ میں اپنے ساتھیوں سے آگے نکل جاتا تھا اس کی عمر پندرہ سال ہو چکی تھی مگر وہ اپنے ڈھیل ڈول کے اعتبار سے اپنی عمر سے کئی بڑا نظر آتا تھا اس زمانے میں وقت کی دو بڑی طاقتوں ایران اور روم میں مسلسل لڑائی رہتی تھی کبھی ایک کا پلہ بھاری ہو جاتا کبھی دوسرے کا ایک دوسرے کے علاقوں میں شب خون مارے جاتے مال و متہ لوٹ لیا جاتا عورتوں کو لونڈیاں اور مردوں کو غلام بنا لیا جاتا تھا اس نوجوان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا یہ اپنے وطن سے کچھ فاصلے پر تھا کہ اچانک رومی لوٹیروں نے شب خون مارا سارا سامان لوٹ لیا کتنے ہی قتل ہو گئے اور بہقایا کو گرفتار کر کے غلام بنا لیا گیا ان گرفتار ہونے والوں میں یہ نوجوان بھی شامل تھا جو مختلف لوگوں کے ہاتھوں بکتا بکاتا اور روم پہنچ چکا تھا اور اب غلامی کی زنگی گزار رہا تھا مقامی زبان پر خوب دسترس حاصل ہو چکی تھی اور عربی زبان آئسہ آئسہ بھول رہا تھا مگر وہ اپنے ماضی پر غور کرتا تو بے اختیار کہہ اڑتا کہ میں عربی النسل ہوں اور سہرا کا بیٹا ہوں یہ نوجوان جس کا تذکرہ ہم پڑھ اور سن رہے ہیں کوئی اور نہیں مشہور صحابی حضر صحیب اور رومی رضی اللہ تعالی عنہ تھے ان کی قنیت ابو یحییٰ تھی اور ان کے بارے عموماً یہ تصور پایا جاتا ہے کہ وہ رومی النسل تھے پادری سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمن کی بشادت سنی تو مکہ کی طرف بھاگنے کا منصوبہ بنایا چنانچہ ایک لمبی جد و جہد کے بعد وہ مکہ پہنچ گئے ان کے سر کے بال سرخ تھے رومی زبان بھی عربی زبان پر غالب آ چکی تھی لہذا مکہ والوں نے ان کا نام صحیب رومی رکھ دیا مکہ کے سعدات میں سے عبداللہ بن جدان کی کفالت میں انہوں نے کاروبار شروع کیا اور جلد ہی ان کا شمار امیر ترین تاجروں میں ہونے لگا تجارے کے ساتھ ساتھ حضرت صحیب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مقصد کو کبھی نہیں بھولے ایک دفعہ ایک لمبے تجارتی سفر پر انہیں جانا پڑا جب سفر سے واپس آئے تو لوگوں نے بتایا کہ ایک شخص محمد بن عبداللہ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور وہ لوگوں کو مکارم اخلاق کا درس دیتے ہیں نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں ایک عرب کی طرف بولاتے ہیں اور غیر اللہ کی پوجہ سے رکتے ہیں حضرت صحیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہیں وہی تو نہیں جن کا نام ابین ہے جواب ملا ہاں وہی ہے مزید تصدیق چاہی اچھا جن کو صادق بھی کہا جاتا ہے لوگوں نے کہا ہاں وہی ہیں صحیب نے پوچھا تو ان سے کہاں ملا جا سکتا ہے ان کا پتہ اور ٹکانہ کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں صفحہ پہاڑی کے دامن میں واقع ارقم بن ابی ارقم کے گھر دار ارقم کو اسلام کی دعوت و تبلیغ اور تعلیم و تربیت کے لیے خموشی سے استعمال کر رہے تھے کسی بیخواہ نے پتہ بتایا اور ساتھ ہی کہا کہ ذرا دیکھ بال کر جانا کہیں قریش کو پتہ نہ چل جائے کیونکہ وہ اس دعوت کے سخت مخالف ہیں اگر اسلام قبول کرنے والے کا طاقتور قبیلہ نہ ہو یا وہ غلام اور کمزور ہو تو اسے خوب مارتے اور تنگ کرتے ہیں پھر ایک دن حضرت صحیب اور ارمی رضی اللہ تعالی عنہ دار ارقم پہنچ ہی گئے گھر میں داخل ہونے لگے تو امار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نظر آئے پوچھا امار تم یہاں کہاں امار نے پوچھا اور آپ کہاں دراصل دونوں کی منزل ایک ہی تھی ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے اور اکٹے ہی بارگائے رسالتِ معاب علیہ السلام میں داخل ہوئے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو گلے لگایا اور اکٹھے ہی کلمہ پڑھایا چنانچہ یہ دونوں عظیم شخصیات ایک ہی دن اور ایک ہی وقت میں اسلام لائیں سیرت کے قارین کے لئے مکی دور کی عزمیشوں اور تاکالیف کا تذکرہ ضروری نہیں ہے تاہم جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے کہ کمزوروں غلاموں یتیموں اور بے قبیلہ لوگوں پر قریش کا خوب زور چلتا تھا اس زمن میں عزیز سحیبر امی رضی اللہ تعالی عنہ نے وافر حصہ پایا اور بے پناہ طور پر ستائے گئے سرور کینال صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ہبشا اور پھر مدینہ کی طرف ہجرت کے لئے اس نے عام دیا لوگ رفتہ رفتہ جیسے جیسے حالات اجازت دیتے ایک ایک کر کے مکہ سے ہجرت کرتے گئے حضرت صحیب رضی اللہ تعالی عنہ کی دیلی خویش تھی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ہجرت کریں میکر اللہ تعالی کو ابھی ان کے ایمان کا مزید امتحان مقصود تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب ہجرت کر کے مدینہ طویبہ تشریف لے گئے تو باقی ماندہ مسلمانوں پر عرصہ حیات مزید تنگ ہو گیا اور میں صحیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ سریف فرست تھے یہ مالدار تو تھے مگر ان کا کوئی قبیلہ نہ تھا مشرقین نے ان پر پہرے دار مقرر کر دیئے کہ ہجرت نہ کرنے پائیں ادھر انہوں نے جو مال کمایا تھا اس کو سونے چاندھی کی صورت میں جمع کر کے گھر کے کونے میں دفن کر دیا اور پھر ایک سر درات کو تیر کمان سمالی تلوار گلے میں لٹکائی پہرے دار کو چکمہ دیا اور مدینہ کی راہ پر چل دیئے پہرے داروں کو جب یہ حساس ہوا کہ حضرت صحیب نکل چکے ہیں تو فوراں پیچھا کیا اتنے میں صوبہ نمودار ہو چکی تھی چنانچہ انہوں نے صحیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کو گھیرے میں لے لیا وہ کوشش کر کے ایک ٹلے پر چڑ گئے اور اپنی کمان میں تیر چڑھا کر قریش کو للکارا خدا کی عزت کے قسم تم لوگوں کو خوب معلوم ہے کہ میں تم سب سے زیادہ مہر تیر انداز ہوں اور میرا نشانہ بڑا زبردست ہے اللہ کی قسم تم میری طرف بڑھنے کی غلطی کرو گے تو میں آپ نے ایک ایک تیر سے تمہارے ایک ایک آدمی کو موت کے گھاٹ اتار دھوں گا کیونکہ تم سب میرے تیروں کے زید میں ہو پھر جو بچ گئے ان کا اپنی تلوار سے مقابلہ کروں گا تا آنکہ میں قتل ہو جاؤں قریش میں سے ایک بولا دیکھو سحیب ایسا ممکن نہیں کہ تم اپنا مال اور جان دونوں سلامتی کے ساتھ مدینہ لے جاؤ تم اپنے ماضی کو فراموش کر بیٹھے ہو ذرا سوچو کہ تم مکہ میں فقیر مفلس اور قلاش ہو کر آئے تھے پھر یہاں تم نے بہت کچھ کم آیا کاروبار چمکایا اور مالدار بن گئے حضر صحیب نے ان کی گفتگو سنی تو ان کی نیت بھاپ گئے ذرا سا تعمل کیا اور پوچھا اگر میں تمہیں اپنا سارا مال دے دوں تو پھر میرا راستہ چھوڑ دوگے انہوں نے کہا ہاں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو دفنیے والی جگہ بتائی اور انہوں نے آپ کا راستہ چھوڑ دیا پھر حضر صحیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری زنگی کی کمائی اور رحمتِ عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے خاطر لٹا دی اب وہ تھے اور مدینہ کا سفر تھا خوش یہی تھی کہ جلد از جلد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچ جاؤں سفر میں تھکاوٹ محسوس ہوتی تو تاج دارِ کیناس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل میں تازہ کر لیتے اور تازہ دم ہو کر پھر چل پڑتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابی قبا میں ہی مقیم تھے کہ حضرت صحیب اور امی رضی اللہ تعالی عنہ بھی پہنچ گئے آپ نے اپنے ساتھی کا والحانہ استقبال کیا محبت سے گلے لگایا اور تین مرتبہ فرمایا ابو یحییٰ تمہاری تجارت نحید کامیاب رہی ابو یحییٰ تمہاری تجارت نحید کامیاب رہی ابو یحییٰ تمہاری تجارت نحید کامیاب رہی حضرت صحیب رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ خوشی سے تمتیمہ اٹھا اور انہوں نے فوراں کہا اللہ کی قسم اس واقعے کا میرے علاوہ کسی کو علم نہیں تھا یہ یقین حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آپ کو بتا کر گئے ہیں باری تعالیٰ کو اپنے بندے پر پیار آ گیا اور جبرائیل امین علیہ السلام آسمان سے وحیر لے کر آ گئے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي نَفْسَهُ بْطِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَعُوْفٌ بِالْعِبَادِ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کی طلب میں اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑی شفقت کرنے والا ہے حضرت صحیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابہ کرام میں نے حیط عالی مقام و مرتبہ تھا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوب ان سے محبت فرماتے تھے بعض اوقات ہنسی مذاق کی نوبت بھی آ جاتی لیکن یہ اسلامی معاشرے کا لطیف مزا ہوتا ایک مرتبہ حضرت صحیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ دکھ رہی تھی آنکھ میں درد اور سامنے تازہ خجور گوشہ تھا جس میں چن چن کر کھا رہے تھے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے متابسم نگاہوں سے دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے فرمایا یعنی صحیب تمہیں تو اشعوب چشم ہے اس کے باوجود خجوریں کھا رہے ہو فوراں ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیمار آنکھ کی طرف سے نہیں بلکہ دوسری آنکھ کی طرف سے کھا رہا ہوں جس میں درد نہیں ان کا یہ جواب سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی مسکرات پڑے تو دوستو یہ تھے حضرت صحیب اور رومی رضی اللہ تعالی عنہ جن کی مقتصر سوانے حیات آپ کے ساتھ شیر کی گئی ہے امید ہے کہ دوستو آپ اس سلسلے کو پسند کریں گے اور صحابہ کے واقعات سے لطف ہندوز ہوں گے ملتے ہیں دوستو کسی نیکس اچھی سی ویڈیو کے اندر تب تک کے لئے اللہ حافظ جساکم اللہ خواہد